بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسر وائی ٹی وی شاہدی قبال کے ساتھ آج ہم آئے ہیں ٹبا سلطان پر میں حاجی بلال صاحب کے پاس پیپیتے کا باغ دیکھ رہے ہیں اور اس کی معلومات لینے کہ اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اور اس میں کون سی خادوں کا استعمال ہوتا ہے کون سی سبری استعمال ہوتی ہے اس پیپیتے کا آتا ہے یہ سب معلومات آج حاجی بلال صاحب سے لیں گے اور آپ کو پیپیتے کا باغ دکھائیں گے اس سے کتنا منافع کما رہے ہیں اور اپنے ویورز کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پیپیتے کا باغ اور حاجی بلال صاحب سے بات کرتے ہیں اور حاجی بلال صاحب نے گلاب کا باغ بھی لگایا ہویا ہے جس سے بہت اچھی ارننگ لے رہے ہیں اور اس کی معلومات بھی آپ کو مل جائے گی وہ بھی ویڈیو ہم نے بنائی ہے تو اس کا لینک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سلام علیکم سر والیکم سلام سر اپنا نام اور جگہ کے پتہ بتا رہے ہیں بلال احمد میرا نام ہے اگر ہم آزا ٹیبا سلطان پور ہے میں دستی چاہ کو دوسریوں والا ٹھیک سر سر یہ پیپیتے کا باغ جو ہے آپ نے کب لگایا تھا سر یہ پندرہ مارچ پندرہ مارچ دوہزار انیس تو یہ کون سا ورائٹی ہے سینٹا تو آپ نے اسے لیے کوئی ارننگ ویرا یہ اسے سیل کیا ہے ہاں جی ہاں جی ہم نے تو یہ کھڑا بیچ ہے کھڑا سیل کر دیا آپ نے کتنے کا سیل کیا سر چار لاکھ چار لاکھ یہ کتنا جگہ پلگایا ہے یہ کھڑ پہ ہے پہتے کام ہے مر گیا تھے جیادا صحیح تو یہ اسے بیماری کون سی لگ رہی ہے یہ ویرس لگی ہوئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اچھا یہ لگ جاتا ہے اس کا علاج نہیں ہے کوئی سپری وگرہ کوئی کچھ ٹھیک تو اس کا بیج یا پنیری وگرہ کان سے ملتی ہے لاہور سے پنیری ملتی ہے اس کی ہاں جی بیج بھی ملتے ہیں پنیری بھی ملتی ہے ٹھیک حاجی سامز حاجی سامز والوں کے پاس سینٹا اور اس کے پاس بیج تو بہت اچھا ہے یہ تقریباً ایک کتنے میں ملتا ہے ایک بوتا اب سو روپے میں ملتا ہے سو روپے میں ملتا ہے ایک بودا سو روپے کا سو روپے تو ایک اکڑ میں کتنے لگتے ہیں یہ یہ لگتے ہیں نو سو نو سو آٹ سو سے نو سو تو اس کا فاصلہ رو سے رو کتنا ہوگا سات بائی سات سات بائی سات ٹھیک یہ تقریباً ایک بوتا کتنے دیر تک فل دے سکتا ہے تین سال تین سال تک اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے ہاں پھر اس کے پیداوار کام ہو جاتا ہے وہ پروڑ جاتا جاتا ہے یہ اس کے انچائی کتنی ہو جاتا ہے کتنے فٹک ہو جاتا ہے یہ پودا ہم نے تو ابھی لگایا ہے نا ہمیں تو اتنا پتہ نہیں تیسرے سال پتہ چلے گیا کتنا کادش کون کا صحیح ٹھیک آپ کا تو یہ فرسٹ ہیری ہے نا چھیک ہو گیا تو اسے کون سی سپریے اور کھارد کھارد تو ساری دلتی ہیں زیارے پٹاش بھی اس کو ضرورتا ہے فنگس اس کو زیادہ لگتی ہیں فنگس زیادہ لگتی ہیں اور فنگس کے متعلق جو دوائیں ہیں وہ اسے زیادہ چاہیے صحیح تو سپریے اسے اس پر کون سا کرتے ہیں زیادہ تیلے کا کوئی سپریے امیڈا بغیرہ یا ہلکا سپریے یعنی کوئی یعنی بائی فین ترین چالیس گرام چیزیس لیٹر پانی ملا وہ بھی کر دیتے ہیں اور فنگس کے سپریے اسے کوئی سنڈی بھی لگتی ہے نائی تیلہ وگرہ لگتا ہے سنڈی نہیں لگتی ہے اس کی میر مماری کون سی ہے فنگس 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 کا علاج ہے ویرس کا کوئی علاج فنگس کا علاج ہو جاتا ہے اور وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے فنگس یہ والی جو لگی ہوئی ہے یہ ویرس ہے یہ ویرس ہے یہ والی جو ہے یہ ویرس ہے ہمارے علاقے میں اور بھی کسی نے لگایا یا آپ نہیں لگایا ہم نے لگایا ہم نے شوق تھا لگا کے دیکھنے ٹھیک ہے ہمیں بھی جدید فارمنگ کی طرف آنا چاہیے اور ہمیں جیتنا کوئی نیا پروڈکٹو اس کے ساتھ چلنا چاہیے بلکون اس کا پودا جاندار نہیں ہوتا ایسے نا ہم ہم مٹی لگانی پڑتی ہے چاہیے پیسے ہم یہ تیز ہوا سے بھی گر جاتا ہے ہم جی پھل سے کے وزن سے بھی گر جاتا ہے جیسے گر جاتا ہے بس ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ جڑوں کے ساتھ جو نا مٹی لگائی ہوئی ہے تک یہ پودا نیچے نہ گرے پھل زیادہ ہوتا ہے وزن اوپر زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ اپنا جو ہے نا ایسے تو یہ تھوڑے سے پودے ہیں اگر یہ پورا بھر پورے کڑ ہو تو نو دس لاکھ روپے تک اس کی انکم پاسکتے ہیں ایک سال کی ایک سال کی نو دس اب یہ اسے کتنی دیر ہے پکنے میں یہ تو پکنے آگاست سے شروع ہے وہ توڑ کے لے جاتے ہیں پھال لگاتے ہیں بیچتے ہیں اچھا اوپر نہیں پکتا یہ یہ سات دفعہ ٹوڑ چکا ہے اچھا ایسے ہی توڑتے ہیں پھال لگاتے ہیں ایسے پھال کھڑے سے مرور کے توڑ لیتے ہیں صحیح یہ نیچے نیچے والے دانے اوپر والے پھر بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک یہ کچھے ہی توڑا جاتا ہے پھال لگتی ہے اس کی یہ کچھے سے مرور یعنی کہ یہ فل بڑا ہو جاتا ہے پکنے کے قریب ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے ہاں تھوڑا سات کا رنگ سے چینج ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے اس کو توڑ لیتے ہیں ٹھیک اگر حجی صاحب سے پوچھتے ہیں اگر اپنا نمبر دیں گے تو ہم نمبر لگا دیں گے کسی کو انفرمیشن چاہیے تو وہ آپ سے لے لیں گے ٹھیک حجی صاحب نمبر بول دیجئے اپنا 0301 0301 7486 7486 130 130 تو یہ نمبر آپ کو سکرین پہ بھی نظر آرہا ہوگا تو ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیکس فور واشنگ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس نمبر پہ حاجی صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ